بلٹنگ کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں ڈالر کا اثر کاغذ پر بھی پڑھنے لگا تعلیمی بورڈز کو جوابی کاپیوں کی خریداری میں مشکلات کا سامنا بچوں کو روہ سال لوکل پیپر پر امتحانات دینے ہوں گے امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تعلیمی بورڈز کو کاغذ کی خریداری میں مشکلات درپیش ہیں جبکہ تعلیمی بورڈز نے لوکل مارکٹ سے کاغذ کی خریداری شروع کر دی ہے امتحانات شروع ہونے میں کچھ دن باقی ہیں پنجاب کے مختلف تعلیمی بورڈز نے کاغذ کی خریداری کا معاملہ آؤٹ سرویس کر دیا تعلیمی بورڈز کو پیپر شاٹ ہونے کے باعث حوالیہ پیپرز کی تیاری میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ممنوع فنڈنگ کیس میں نیپ کی ٹیم کو عمران خان کے گھر تک رسائی نہ مل سکی منی لانڈنگ کی تحقیقات کرنے والی دو رکنے ٹیم نوٹس وصول کرانے آئی عمران خان کے سیکیورٹی نے نیپ کی ٹیم کو رہائش گاہ کے جانب جانے نہیں دیا جبکہ نیپ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کو طلب کر لیا نیپ ٹیم طلبی کا نوٹس زمان پارک میں لے کر پہنچی تاہم عمران خان کی سیکیورٹی نے رہائش گاہ کے جانب نہ جانے دیا اسے قبل نیپ اسلامات کی چارکنی ٹیم چوبیس فروری کو زمان پارک آئی تھی نیپ ٹیم توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو نو مارچ طلبی کے نوٹس پر تعمیل کرا چکے ہیں پاکستان تحریک از صاحب کا بچ سے انتخابی ریلی نکالنے کا اعلان ریلی زمان پارک سے شروع ہو کر نہر سے ہوتی پیروز پور روڈ پر پہنچیں گی جس کے بعد داتا دربار تک جائے گی جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما میاں حماد ازہر نے میاں محمود رشید اندلیب عباس زبین خان نیازی کے حمرا مرکزی دفتر جلی روڈ میں پریس کانفرنس کے دوران انتخابی ریلی کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا عمران خان کی جان کو ریلی میں خطرہ ہے اس لئے ان کے لئے بم پروف گاڑیوں کو بندبست کیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سیکیورٹی کی کوشش کریں گے حماد ازہر کا کہنا تھا کہ لاہور ایک بار پھر انتخابی ریلی میں عمران خان کا ساتھ دے گا اس موقع پر میاں محمود رشید کا کہنا تھا انتخابی ریلی میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوں گے اور ہم عدلیہ کو الیکشن کی تاریخ کا حکم دینے پر سلام پیش کرتے ہیں زچہ بچہ کی شرعہ امباد پر قابو پانے کے لئے ٹاسک فورس قائم چوبیس رکنی ٹاسک فورس دورانے زچ کی ماں اور بچوں کی امباد کے محرکات کا جائزہ لے گی روک تھام کے لئے اقتماع تجویز کرے گی محکمہ سپیسلائز ہیلتھ نے زچہ بچہ کی شرعہ امباد کی روک تھام کے لئے چوبیس رکنی ٹاسک فورس قائم کر دی سپیشل سیکٹری ٹاسک فورس آن میٹرنل و پیٹرنل ڈیتھ سرویلنس اینڈ ریسپونس کے سربراہ قائم کیے گئے ڈی جی ہیلتھ سی کیو ہیلتھ کیئر کمیشن اور صحت کے دونوں محکموں کے ایڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل ٹاسک فورس میں شامل ہیں ٹیچنگ حسبتال کے شعبہ ایم ایس شعبہ گائنی اور پیٹس کے سربراہان بھی ٹاسک فورس کے رکن نامزد کیے گئے و ایچو اور یونیس ایف کے نمائندے بھی ٹاسک فورس میں شامل ہیں ٹاسک فورس ہر تین ماہ میں ایک مرتبہ صبح بھر میں زچہ بچہ کی امواد کے محرکات کا جائزہ لے گی امواد کی روک تھام کے لیے اقدامات کے حوالے سے سوارشات مرتب کرے گی اب خبر شامل کریں ایل ڈی اے افتران خزانہ بھرنے کی وجہے اپنی جیبے بھرنے لگے سرما مالی سال کے آٹھ ماہ گسنن کے باوجود ایل ڈی اے کو کونٹریکٹرز کی ادائیاں اخراجات پورے کرنے کے لیے فنڈز کی کمی کا سامنا ریوینیو بڑھانے کی تمام تدابی فل ڈویلیمنٹ فنڈ میں بھی اربوں کے خسارے کا سامنا ہے جبکہ ایل ڈی اے افتران ریوینیو خسارے کے باوجود سب اچھا کی ریپورٹ پیش کرنے لگے جبکہ لاہور ڈویلیمنٹ ایتھارٹی کو اپنے ڈیویلیمنٹ فنڈ میں بھی اربوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے شوبہ ٹاؤن پلیننگ آٹھ ارب روپے کے اہداف میں سے صرف تین ارب روپے اکٹھے کر سکا ہے ایل ڈی اے کو پلاٹو کی آکشن میں بری طرح ناکامی کا سامنا ہے ایل ڈی اے سیل آف لینڈ سے آٹھ ارب کے حدف میں ایک ارب اکٹھے کر سکا ہے سرکاری محکموں میں سیاسی سطح پر تائناتیوں کو ڈی نوٹفائی کرنے کی توسی کر دی پنجاب کے سرکاری محکموں میں تائنات سیاسی شخصیات کو قانون کے مطابق ڈی نوٹفائی کر دیا گیا ہے جبکہ سابقہ حکومت کی جانب سے نگراح حکومت کے اکتیارات کو عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا تھا نگراح حکومت کی جانب سے تائناتیوں کو ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اب آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں آئی جی پنجاب نے چھے افسران کے تکروں تبادلی کر دیئے عمران کشور ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹ امیلیٹی برانچ لاہور تائنات ہوئے جبکہ فرکان ملال ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن ایس پی ایو پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ شاکر حسین ایڈیشنل ڈائریکٹر اپریشنز پنجاب لاہور تائنات ہوئے شویب محمود ایس ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی سپیشل برانچ راولپنڈی تائنات کر دیا گیا ہے سید علی ای آئی جی آر ایڈ ڈی سی پیو تائنات کر دیا گیا محمود اسمہ تاریخ بٹ ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجران والا تائنات کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں تائنات کیوں کے حوالے سے ایمان کشور ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹ امیلیٹی برانچ لاہور تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ فرکان بلال ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈوین ایس پی ایو پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے شاکہ حسین اور ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب لاہور تائنات تائناتیوں کا احوال جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی اپڈیٹ کیجئے گا تیشنک جاری کر دیا گیا ہے امران کشور کو ایس سی پی انٹرنل اکاؤنٹو بیٹی برانچ لاہور تائنات کیا گیا ہے پریشنل ڈیریکٹر ایڈمن اسپیو پنجاب لہاوٹ تائنات کیا گیا ہے شاکر شاید داور کو اسپی آئی ایڈی لہاوٹ سے تطلیل کر کے ڈیریکٹر اپریشن پنجاب اسپیو تائنات کیا گیا ہے شید محمود کو اسپی ویڈی ایڈی کی جوٹ اسپیشل میکس داور کو بھی تائنات کیا گیا ہے سید محمد علی کو اے آئی جی آر اینڈی تائنات کرنے کا مجھتے جن جاری کر دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئی خبر شامل کریں مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سچ اور جوٹ کا فرق سمجھ رہا ہوگا نوجوان نولی کی اصل طاقت ہے گزشتہ چار سال میں نوجوانوں کی سوچ تباہ کی گئی اب ایسا نہیں ہوگا صدر نولیگ لاہور سیفر ملک خوکر کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا ٹیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت یود فنگ پنجاب کا اجلاس ہوا مریم نواز نے کہا کہ نوجوان ہماری پارٹی کی اصل طاقت ہیں گزشتہ چار سال میں نوجوانوں کی سوچ تباہ کی گئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نوجوانوں میں مایوسی وطن اور آئین کے خلاف منفی سوچ باری گئی نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہیں نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ باہتیار ہوں اجلاس میں پرویز رشید تلال چودری سینڈر افنان اللہ خان سعود مجید فیصل خوکر بھی شریک ہوئے تھے صدر نون لیگ سیف الملوک خوکر کی زیر صدارت نصیر آباد آفس میں اجلاس ہوا خواجہ امران نظیر چودری شہباز غزالی سلیم بٹ ملک بحید رفضان صدیق بٹی شریک ہوئے توصیف شاہ حافظ بیان نومان اختر حسین بھی بوجود تھے شہر کے نو صوبائی اسمبلی کی حلقوں کی اورگنائزنگ کمیڈیوں کے تنظیمی اجلاس پر تبادلہ خیال ہوا ادھر سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے پی پی ایک سوستون کا دورہ کیا یو سی ایک سونچاس جوڑے پل میں سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی رانہ اینام اللہ یونس شاد رفض حسین بلا علوان خورم سناولہ اور راجہ شبیر بھی موجود تھے یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خصوصی بچوں کے حوالے سے تقریب ہوئی صدر پاکستان ڈاکٹر آری فلوی نے خصوصی شرکت کی جبکہ یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں خصوصی بچوں کے حوالے سے منقدا تقریب میں صدر ڈاکٹر آری فلوی نے مہمان خصوصی کے حوالے سے شرکت کی تقریب میں صوبائی وزیر ابراہیم حسلمران ڈی جی یو ایم ٹی آبید شیروانی ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آسیف رضا سمیر فیکیلٹی اور طلبانی شرکت کی صدر پاکستان نے یو ایم ٹی سپیشل سٹڈی سینڈر کا دورہ کیا اور خصوصی بچوں کی جانب سے تیار کردہ فنپاروں کو سرہا صدر پاکستان ڈاکٹر آری فلوی کا کہنا تھا کہ خصوصی بچے معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے ہمیں ان پر خصوصی توجہ دینی کی ضرورت ہے ڈاکٹر آری فلوی نے وزیر کہا کہ سوسائٹی میں ان کو خاص اہمیت دینی چاہیے آگے مرتبے خبر شامل کریں عورت مارچ کی اجازت کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی اور ایس پی سیول لائن کو ساتھ مارچ کو طلب کر لیا ہے جسٹیس انمار حسین نے شہری خابر مبداز لینا گلانی اور ہمبہ اکبر کی درخواست کی سمات کی خواتین اپنے مقلا کے حمدہ پیش ہوئی وقیل نے موقع اختیار کیا کہ آئین نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی مساوی حقوق دی ہے ڈی سی لاہور کو عورت مارچ کے لیے درخواست دی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی عدالت سے عورت مارچ کی اجازت اور سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دینے کی استعداد کی گئی ہے ڈی جی ایل ڈی اے کو تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے آمیر احمد خان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب نے دریکٹر جنرل ہارڈ دولمنٹ آثارٹی ڈی جی ایل ڈی اے آمر احمد خان کو تبدیل کر کے فوری طور پر او اصطی برانے کا نوٹکیشن جاری کیا ہے اور آمر احمد خان جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے ان کو فوری طور پر ڈی جی ایل ڈی اے کا چارج چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کمیشنل ہارڈ ویژن چودری محمد علی ردعوہ کو ڈی جی ایل ڈی اے کا اضافی چاہی دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی محمد مالک بلہ جو ہے ان کو گریڈ اکیس میں ترقی دی گئی ہے اور محمد مالک بلہ کو چیئرمن وزیرالہ پوائنا ٹیم تائنات کیا گیا ہے یہ نوٹکیشن بھی حکومت پجاب نے جاری کر دیا ہے جی کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا جشن بہارہ کے حوالے سے محکمہ اقاف کے زیر احتمام داتا دربار میں محفل سما معروف قوال رزوان معظم اور خمنوان نے قوالی پیش کر کے سما بان دیا پنجاب حکومت کے زیر احتمام جشن بہارہ کی تقریبات جاری ہیں داتا دربار میں محفل سما میں وزیر اقاف مذہبی امور بیریسٹر سید اسفر علی ناصر نے خصوصی شرکت کی سیکرٹری اقاف تاہر ازا بخاری خطیب جامعہ مسجد داتا دربار مفتی رمضان سیالوی سمیت دیگر شریک ہوئے محفل سما میں قوالوں کی قوالیاں سن کر شرکا پر سہر تاری ہو گیا سامین وجد میں جھونتے رہے سبائی وزیر اقاف و مذہبی امور بیریسٹر سید اسفر علی ناصر نے کہا سات روزہ صوفی پروگرامز کا آغاز کیا گیا ہے وزیر اللہ موسیر نکوی کی ہدایت پر مختلف محفل کا انعقاد ہو رہا ہے جشن بہارہ کی تقریبات کا مقصد عوام کو تفریح کے موقع فراہم کرنا ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وطن عزیز جو ہے اس کو جو ماروزی حالات جن ماروزی حالات سے گزر رہا ہے اس میں عوام ناص کو جتنا زیادہ رہات اور خوشی جو ہے میسر ہو سکے یہی ان تمام جو ہے وہ محفلوں کا جو ہے مقاصد ہیں سیکرٹری اوقاف تاہر رضا بخاری نے کہا نگران وزیر اللہ کی ہدایت پر وسائل کے اندر رہ کر محفل کا انعقاد کر رہے ہیں ہر بڑے مزار پر کوئی نہ کوئی پروگرام منقض کیا جائے گا کیمرامین علی شیخ کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو 38 میں محمد یاسین اختر مموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کے مقابلے جاری ہیں گروپ میچ میں پنڈی جم خانہ نے ماغمانپورا اگلیٹس کو پانچ وکٹوں سے شکستے دی علی گھر کرکٹ ٹورنمنٹ میں ماغمانپورا اگلیٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پندر میں آور میں صرف پچتر رنس سکور کیے سکلین احمد اٹھارہ اسد علی پندرہ اور دانیال احمد نے دس رنس بنائے ڈیو سٹوڈیو سے پھل بکتے چاہیے